بسم اللہ الرحمن الرحیم کام لے سکتے ہیں چاہے وہ کام شادی میں رکاور کا ہو محبت کا ہو محبوب کو منانے کا ہو اپنے کاروبار کی بندش کے لیے ہو یا اپنے افیسر بوس کو رائے راست پہلانا ہو یا آپ کے کوئی بھی رشتہ دار جیسے کاروبار میں سے کوئی ناراض ہو اس کو منانا ہو پسند کی شادی کرنی ہو گرز کے ہر کام کے لیے آپ یہ عمل استعمال کر سکتے ہیں ناظرین بزرگان دین کے ایک جملہ میں سب مرفت کی باتیں پشیدہ ہوتی ہیں گویا ان کا حکم علم خدا کو ہوتا ہے مگر یہ اثر اور قبولیت ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں پیدا ہوتے بلکہ انہوں نے اپنی ریاضت اور عبادت سے یہ قبولیت دربار خدا وندی میں حاصل کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات اس قدر کھرے رہے کہ آپ کے نورانی پاؤں پر ورم آ گیا تھا حضرت گوز پاک نے سالہ سال نماز شاہ کو نماز فجر سے ملا دیا اس اطاعت نے اس مرتبہ بلند پر پنچا دیا خدا پاک کے کلام اثر حق ہے مگر یہ اثر گہرہ اور امیق کے دریاء ہے جس میں ہزاروں کو پیکر جہاز کرک ہو گئے اور ایک تختہ بھی ابر کر نہ آیا کسی شاہر نے فرمایا دنیم ورطہ کشتی فرد شد ہزار کے پیدا نہ شد تختہ ابر کنار ہم نے دو چار دن صحیح یا غلط پڑھا اور کوئی فیدہ نظر نہ آیا تو اسے چھوڑ دیا کہ یہ سب ڈکوصلے ہیں اور لوگوں نے کھانے کھانے کے ڈنگ نکال لے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستو خدا کے پاک کلام میں سب کچھ ہے تم کمر حمد تو باندھو لطف تو یہ ہے کہ جس قدر ناکامی ہوتی جائے اسی قدر تمہارا ذوق کے طلب اور اتقاد بڑھتا جائے ایک بزرگ سے معلوم ہوا ہے کہ ہا میم آئین سین کاف ان پانچ حروف میں شان و شوکت عزت و ترقی کے سمندر قدرت نے بند کر دیا ہے خدا پر بروسہ کرتے ہوئے اور بسم اللہ پر جکین رکھتے ہوئے ایک ایسی جست لگائیں کہ سمندر کی تہہ میں بیٹھ جائیں موتیوں سے دامن مراد پور کر لیں اپنے دل سے سوال پیدا نہ کریں میرا دن رات کا تجربہ ہے جس نے بال کی خال نکالی وہ محروم اثر ہی رہا اتقاد کرو اگر دائرہ گلتی بھی ہے تو خدا صحیح فرما دیتا ہے ان حروف کے عداد دو سو ٹھتر ہیں ان کو مسلس خالی البطن میں پور کرو اور درمیان کے خالی خانہ میں یہ پانچوں حروف لکھو اتوار پیر بدھ جمع رات جمعہ ان پانچ دنوں میں رزانہ سترہ نقش لکھنے ہیں آپ نے ہفتہ اور منگل کے دن یہ نہیں لکھنے شروع کرنے کا مہینہ کوئی ہو کسی وقت کی پبندی نہیں ہے نہ کسی قسم کا پرہیز ہے ہاں وضو میں لکھا کریں اور لکھتے وقت ایک دو گربتیاں سلگا لیا کریں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ کا کام ہے لکھے ہوئے نقوش کی گولیاں بنا کر اور آٹے میں لپیٹ کر اسے پانی میں ڈال دیا کریں جس میں مچھلیاں ہوں رزانہ کے لکھے ہوئے نقش رزانہ پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چند دن کے جمع کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے قریب کوئی ایسا پانی نہیں ہے تو آپ ان تعویزات کو زمین میں بھی دفن کر سکتے ہیں رزانہ سترہ نقش لکھنے ہیں آپ نے اور اس عمل کی میاد ایک آمد دن ہے کسی کلم دعات کی قیاد نہیں ہے پورے ایک آمد دن لکھیں اس کے بعد آپ اس نقش کے عامل ہو جائیں گے اور سمجھ دار کیلئے اشاری کافی ہوتا ہے اس نقش سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نجائد مقصد کے لئے استعمال نہ کریں ونہ نقصان کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کل کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ